ہلو فرینڈ ویلکم این اوم نرسنگ کی ایڈمی میں نیل کانٹے وال آپ کا بہت پر سواگت کرتا ہوں آج ہم پڑھیں گے 5 stage of grief یا 5 stage of death ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایگزامیس میں سے کیوشن بہت بار آیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈسکور کس نے کی اس کے بارے میں سب سے پہلے ایلیزابیت کوبلا روس نے بتایا تھا انہوں نے اس کا ذکر اپنی ایک بک میں کیا death and dying ٹھیک ہے ان کی ایک بک تھی death and dying کے نام پہ انہوں نے اس میں 5 stage of grief 5 stage of death اس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے تو جو 5 stage تھی اس میں 1st تھی ڈینیل 2nd anger 3rd bargaining 4th depression and 5 acceptance ٹھیک ہے انہوں نے 5 stage کے بارے میں بتایا تھا ایلیزابیت کوبلا روس کے انصار جو بھی کوئی بھی پرسن ہے اگر وہ کسی بھی دکھ یا کسی بھی سنکٹ کی گھڑی سے گزرتا ہے تو اس میں 5 طرح کی stage دیکھی جاتی ہے 5 طرح کی الگ الگ stage دیکھی جاتی ہے جو اس کے اندر کی جو mental condition اس کو ویقت کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا ڈینیل ڈینیل اس کو ہم ڈینیل بولتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ڈینیل کا مطلب بہتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں painful reality ملے ٹھیک ہے اپنے کو کوئی بھی painful ہے یا sad reality کا فیس کرنا پڑے تو سب سے پہلا اپنا reaction کیا ہوگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس بات کو ایسے ویکار کریں گے اس کو accept نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں anger دکھائیں گے کیوں ہمیں گسائے گا کہ نہیں ایسا کیوں ہو سکتا یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد میں ہم bargaining کریں گے بھگوان کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ڈوکٹر کے ساتھ یا جس سے ہمیں مدد مل سکے اس کے ساتھ کیا کریں گے bargaining کریں گے اگر پھر بھی bargaining سے بھی نہ مانے تو جو person ہے وہ کیا ہو جائے گا اس سے sad ہو جائے گا دکھی ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا depressed ہو جائے گا ٹھیک ہے جو fourth stage تھی وہ تھی depression وہ depression میں جا کے وہ ویسے وہاں سے time دیرے دیرے time spent کرے گا ایک time میسے آئے گا کہ وہ اس condition کو accept کر لے گا کہ ہاں جو ہو چکا وہ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک patient یعنی آپ نے hospital میں duty کی ہوگی تو آپ کو کوئی بھی patient ملتا ہے تو معنی ایک patient ہے cancer کا اگر اس کو first time پہ یہ پتا چلے کہ اس کو cancer ہے تو اس کا reaction کیا ہوگا first time پہ اس کو کوئی بھی dr. زاکی بولے گا کہ آپ کو cancer ہے تو patient بولے گا cancer میرے کو cancer نہیں ہو سکتا میرے کو cancer ہو ہی نہیں سکتا میرے کو cancer ہوگا کیوں کیونکہ میں نے ابھی تک کچھ کیا نہیں یہ وہ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے وہ پہلے denial کرے گا ایسے ویکار کرے گا وہ اس بات کو مانے گا ہی نہیں کہ میرے کو cancer نہیں ہو سکتا جیسے اس کی denial condition پوری ہوگی تو اس کے سامنے بادوں میں کیا آئے گا anger اس کو گسائے گا میرے ساتھ ایسے ہو کیوں سکتا ہے میرے کو cancer کیسے ہو سکتا ہے میں تو کبھی کوئی گھٹکا بھی نہیں کھاتا میں تو سراب بھی نہیں پیتا میں تو کوئی گلت کام کرتا بھی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی میرے کو cancer گسے میں ترک دیتا ہے اور جیسے اس کی anger کی سٹیلز پوری ہوتی ہے پھر bargaining کس سے کرتا ہے جیسے وہ میرے لگا کے رکھتا ہے کہ میرے کو صحیح کر دے اگر ڈاکٹر سے بھی نہ ہو تو بھگوان سے پراؤ کرتا ہے اے بھگوان سنے ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا کہ آپ کو cancer ہے آپ کیا ہوگا دیپریشن میں جائے گا ٹھیک ہے اس کو پوری ہو جائے گا یعنی اس کو آسا ہی نہیں رہی گئی کیا میں صحیح ہو سکتا ہوں وہ محسوس کنے لگ جائے گا کہ کوئی سایت سکتا کوئی بھگوان اسے بچا نہیں سکتا تو کیا چلا دے گا ڈیپریشن میں ٹھیک ہے اب جیسے ڈیپریشن کی سٹیج ہے وہ کمپلیٹ ہونے لگی تو last میں اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو سچ مانا ہی پڑے گا کی ہاں اب میں نئی بچ سکتا اب ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم ایسے اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے فیلال کے لئے اتنا ہی thank you موسیقی